اید میں ایک روز باقی ہے مویشی منڈیوں میں خریداروں کا حجوم ہے کم پیسوں میں اچھے بکرے اور گائے کی تلاش ہے بیوپاری بیچنے کے لیے بیتاب شہریوں کو خریدنے کی جلدی مہنگے ریٹ پر تقرار جی ہاں اید میں صرف ایک روز باقی رہ گیا ہے ایسے میں مویشی منڈیوں میں خریداروں کا حجوم ہے اور کم پیسوں میں اچھے بکرے سب چاہتے ہیں کہ مل جائے گائے مل جائے اور تمام لوگوں کو اس کی تلاش بھی ہے اور بپاری بیچنے کے لیے بیتاب ہے شہریوں کا رشت یہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور شہریوں کو خریدنے کی بھی بہت جلدی ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے سب موجود ہوں گے عبدالقادر مدنی ہمیں مویشی منڈی میں ہوں گے مناوہ مویشی منڈی میں جبکہ شاہ پور کانجرہ سے ہمیں جوائن کریں گے سابیل حسن اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فاروق حمزہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے جو سگیاں مویشی منڈی میں موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے سابیل حسن کا جو کہ شاہ پور کانجرہ منڈی میں موجود ہیں سب ہی بتائیے گا کہ آج آخری دن ہے کیسا حجوم دیکھ رہے ہیں تقرار بھی کی جا رہی ہے بیپاریوں کا کہنا ہے تارک سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر جواب دیتا چلوں کہ سستے پیسوں میں یہاں کچھ نہیں ملنے والا شاہ پور کانجرہ کی جو منڈی ہے یہ آج جو کہا جا رہا ہے کہ گرم ہو چکی ہے منڈی پوری طرح سے یعنی کہ جو بیپاریوں کی آواز یہ ہوتی ہے کہ جی یہاں پر سب سے زیادہ جو بات دیکھی جا رہی ہے کہ جانوروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس کے ساتھ خریدنے والوں کی تعداد دیکھی جا ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ونڈو شاپنگ کر کے لوگ واپس جا رہے ہیں آخری دن ہے ایک دن رہ گیا بلکہ ایک دن سے بھی کچھ گھنٹے کم رہ چکے ہیں کہ آج رات تک جو چاند رات ہم کہتے ہیں اس وقت تا جس نے خرید لیا خرید لیا پھر کل صبح تک تو قربانی کا سلسلہ جو ہے لوگ کے گھروں میں شڑو ہو جاتا ہے لیکن شاپر کانجا کی منڈی میں لوگ آ رہے ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہاں پر جانوروں کی تعدادیت نہیں زیادہ ہے کہ لوگوں کو جانور دھونے میں ہی پریشانی ہو رہی ہے کہ کون سا لیا جائے کون سا نہیں لیا جو جانور پسند آتا ہے سب سے پہلے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ اسمانوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ جانور ان کو چھوڑنا پڑتا ہے پھر اپنا بجٹ دیکھنا پڑتا ہے بجٹ کے ساتھ ساتھ جو چیز ان کو مل رہی ہوتی ہے وہ چیز ان کو پسند نہیں آتی کسٹمرز ہم آئے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان کی طرف چلتے ہیں پھر بیپاریوں کی بات بھی سنیں گے ہاں جی کب سے آپ آئیم ایم انڈی میں پ پر سیدھ رہے ہیں تو اس کے باوجود یہ ہے جانور بھی بہت زیادہ ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھنے کہا ہے وہ بکرہ چاہیے بیڑھا چاہیے تو دیکھ رہے ہیں بار بار جو بھی ہم پتہ کرتے ہیں وہ صرف سیاہر جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں نیوز پہ دیکھنے والا چینل اللہ کو کہوں گا کہ جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں لہذا یہ ہے کہ آپ جو بھی غریب طبقہ ہوتا ہے اس کو آپ لازمی اس کا گوشت پہنچا ہے جیسے کہ آپ بات سنے کسٹمرز کی کچھ اور بھی بات سنتے ہیں گاہ موجود ہیں آپ بتائیں جی آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں جانور کیا لگ رہا ہے آج مل جائے گا جانور امید ہے انشاءاللہ امید تو ہے آئے تو ہے لیکن جائیں کہ انشاءاللہ پر جو مرد صورتیال نظر آ رہا ہے ہم تو تقریباً تین چار گھنٹے ہو گئی آپ میں اپنی کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ لے کے جان چاہ رہے ہیں جانور اپنے ساتھ سر بات یہ ہے کہ ریڈ نہیں بن رہے وہ بہت زیادہ ریڈ مانگ رہے ہیں جو بن جاتا ہے ریڈ بن جاتا ہے پر وہ بہت زیادہ ریڈ مانگ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ موسمی ماشاءاللہ آپ بات سنے ہیں جی لوگ یہاں پہ در بہ در گھومے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے کسی کا جانور شاپنگ کو انجوائے کریں بات کر لیتے ہیں باست موجود ہیں ایک یومتنی جو مناوہ مویشنی منڈی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ایک یومتنی کہاں پر کیا صورتحال ہے گہما گہمی ہے یہاں پر بھی لوگ صرف وینڈو شاپنگ کر رہے ہیں اور واپس لوانہ ہو رہے ہیں آج بلکل مناوہ سے جو بکر منڈی لگائی گئی آرزی بکر منڈی یہاں پر بھی خریدار جو ہیں وہ قیمتیں جو ہے وہ پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں گرمی کے باعث یہاں پر خریداروں کا رجھ جو ہے وہ کم دکائی دیتا ہے لیکن جانور جو ہیں قربانی کے وہ یہاں پر زیادہ دکائی دیتے ہیں اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہاں پر اونٹ لگائے گئے ہیں جو کہ قربانی کے لیے لائے گئے ہیں مختلف اضلاء سے اور دور دراز علاقوں سے کیونکہ یہ ریگستان کا جانور ہے اور یہ قربانی کا سب سے شریف جانور بھی گردانہ جاتا ہے کیونکہ بکرے اور جو گائے اور بیل ہے وہ جب ہم گھر میں لے کے آتے ہیں تو وہ سارے رات بولتے ہیں یہ ایک جانور ہے جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے اور قد کاٹ میں بھی جو ہے وہ اپنا سانی نہیں رکھتا ہے ہمارے ساتھ بیوپاری موجود ہیں اس اونٹ کے انہی سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ کس علاقے سے آئے ہیں اور یہ اونٹ کتنے لے کے آئے تھے اور اب تک کتنے جو ہیں وہ فروغ تو چکے جی ہم زلہ بکر سے ہے اور ہم پچاس اوٹ لے کے آئے تھے ابھی تک ہمارے تیس اوٹ بکیاں بیس باقی ہیں لیکن ہمیں اونٹ کو صحیح مل نہیں لگ رہا تو ہم بہت پریشان ہیں قیمت سے کہ ہمیں صحیح قیمت یہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے جی اس اونٹ کی قیمت ہم ایک لاکھ نبے کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا صرف نبے کہتے ہیں جو ہماری اپنی خرید سے بہت کام کہتے ہیں جی آپ نے ان کی گفتگو سنین کا کہنا ہے ایک لاکھ نبے ہزار روپے کا یہ اونٹ کی قیمت انہوں نے بتائی ہے لیکن جو شہری یہاں پہ آتے ہیں جو لاہوری خریداری کے لیے آتے ہیں وہ صرف نبے ہزار روپے جو ہے فاروق حمزہ کی جانب روک کریں گے جو کہ سگیاں مویشی منڈی میں موجود ہیں فاروق حمزہ یہاں پر کیا صورتحال ہے آج بھی رشت دیکھا جا رہا ہے آخری دن ہے سگیاں مویشی منڈی میں بھی اسی طرح رشت جو ہے وہ نہیں پڑا البتہ جانور ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں بیل بچڑے اس کے ساتھ چھوٹے جانور جو ہیں بکرے اور چھترے جو ہیں اس کے ساتھ اونٹ بھی موجود ہیں لیکن خریدار ابھی اس طرح گروں سے نہیں نکلا جیسے پچھلے سال خریدار جو تھے وہ کربانی سے ایک یا دو دن پہلے بہت زیادہ باہر نکل آیا تھا اور منڈی کا جو رجحان تھا وہ اچانک بڑھ گیا تھا اچانک جانوروں کی جو قیمتیں تھی ایک لاکھ سے اڑائی تین لاکھ تک چلی گئی تھی لیکن اس دفعہ ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آرہا البتہ جو خریدار یہاں پر منڈی میں آ رہے ہیں ان کی جنب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹ بہت زیادہ مانگے جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب بپاری جو ہیں ان کی زبان کر یہ گلہ شکوہ ہے کہ ریٹ کی آفر کم کی جا رہی ہے اور منڈی میں اخراجات بھی بہت زیادہ ادا کرنے پڑ رہے ہیں جگہ کا کرایا دے رہے ہیں سہولیات نہیں ہیں مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ بپاری بھی موجود ہیں خریدار بھی موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی بتائیے گا کہ آپ نے یہ خوبصورت بیل پکڑا ہوا ہے بچڑا تو کیا اس کی قیمت ہے کتنے روپے آپ مانگ رہے ہیں ایک ساٹھ ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہاں جی یہ آپ کتنے میں فروخت کریں گے ایک لاکھ ساٹھ ہزار جس کا آپ مانگ رہے ہیں ابھی تک کیا آپ کو اس کا ریفر کیا گیا ایک ایک دا سامدرہ 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 دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں پر سولیات کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے فاروق حمزہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا سبی کے جانب روک کریں گے سبی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے مطلب آج بھی تقرار کی جاری ہے وقت بہت کام رہ چکا ہے مقابلہ کہہ لیں کہ سخت ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ منڈی کی جو ہے وہ ریٹس جو ہیں وہ تیز ہو رہے ہیں اس میں تیزی آ رہی ہے یا پھر کمی بھی متوقع ہے دیکھیں تاریک سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب لوگ جیسی ویپاری جو ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ منڈیوں میں پارکنگ کا جو نظام ہے وہ فل تک جو گاڑی ہیں وہ بھر چکی میں ہیں آپ یہ جو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب میکسیمم جو پارکنگ ہے فل ہو جائے تو اس کے بعد ویپاری جو ہے اپنا ریٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آج جو ہے جو سب سے زیادہ یہاں پر لوگ پہنچ چکے میں ہیں اور وہ دہری بات ہے شاپنگ کرنے آئیں گے یہاں پر چیزیں لیں گے چھوٹا جانور بڑا جانور لیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جب وہ لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ اپنے اپنے بجٹ کے ساتھ پہنچتے ہیں کسی کا 65000 کا بجٹ ہے تو کسی کا 80000 کا بجٹ ہے کسی کا دو لاکھ بجٹ بھی ہوتا ہے تو لیکن جب تک لوگ جو ہے یہاں پر پہنچتے ہیں ان کو جب بجٹ اتنا زیادہ انکریز نہیں ہوتا تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جانور لینے آتے ہیں قربانی کرنی ہوتی ہے لیکن ہمیں جو جانور ہے من پسند جانور نہیں مل پاتا جو ان کا بجٹ ہے تو یہاں پر ویپاری جو ہے وہ منڈی کو تیز کر دیتے تمام تک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ آپس میں یکجیتی کر لیتے ہیں اتحاد کر لیتے ہیں کہ ہم نے ریٹ جو ہے اپنی من پسند کا دینا ہے ورنہ ریٹ نہیں دیں گے اب ایک سٹال کی جانب سے دوسرے سٹال میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ پچھلے سٹال سے بھی آگے اگلا ریٹ ان کو مل جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ قیمت بتا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو پھر یہ سمجھ آ رہی ہوتی کہ شاید جی پسندہ والا سٹال کا جو ریٹ تھا شاید وہ مناصب ہے لیکن اس ہی کشم کشم جو ہے جو خریدار ہے وہ اپنا جانور نہیں دونڈ پاتا نہیں قربانی کر پاتا ہے آپ آپ اس طرف میرا شان بشیر آپ کو کیمرا میں دکھائیں یہ تمام طرف ویپاری لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پہ کھڑیں اس میں سے آپ کو کوئی بھی خریدار نظر نہیں آئے گا یہ تمام طرف ویپاری ہیں جو کہ اپنے جانور دیکھے کھڑے ہیں لیکن ہمیں سبھی علیہ السن فاروق حمزہ اور عبدالقادر مدنی آپ سب کا بہت شکریہ